سب انسپیکٹر تیری بھی جوب لگ جائے گی نصیب ہوں تو تیرے جیسے مجھے تو شروع سے شوکتا ہے ایسی جوب ہو جس میں یونی فوم ہو خیر اب میرا خواب تو خواب ہی رہا گیا بس جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ سب تو اللہ تعالی کی دین ہے انشاءاللہ تیری بھی جوب ہو جائے گی ٹینشن نہ لے اچھا میں چلتا ہوں مجھے ذرا آپ مارکی تک جانا ایک سال میں اتنا کچھ بدل گیا اس کا تو مستقبل ہی بن گیا اب اس سے کوئی ٹینشن نہیں سکون سا زندگی گزارے گا چھوٹے میں نے تجھے کتنی دفعہ روکے ایسا نہ کیا گا اپنی جوب کا ہر کسی کو بتاتا پھیڑا ہے ایسا کسی کی نظر لگ سکتی ہے صحیح ہے بھائی صحیح ہے اب بندہ ساری باتیں دل میں رکھے اپنی خوشی کسی کو نہ بتایا چھوٹے تجھے میری بات کب سمجھے گی لوگوں کی اچھی بڑی نظر ہوتی ہے اور نظر بد لگنے میں دیر نہیں لگتی لیکن بھائی جان میں نے صرف اپنے دوستوں کو بتایا اور مجھے نہیں لگتے میرے دوست ایسے ہوں گے دیکھ چھوٹے ہر انسان آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا کافی لوگ حسد بھی کرنے لگ جاتے ہیں اس لئے ہمیں اس چیز کا خاص خیار رکھنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے بھائی میں ذرا بدار تک جاتا ہوں دردی سے اپنے کپڑے اٹھانے ہیں یار میں تو سن کے حران ہوں بلال کی جوب ہو گئی ہے وہ بھی چودھویں گریڈ کی ایک سال پہلے ہم تینوں اکٹھے ہوارہ کر دی کرتے تھے اچھا واقعی یار نصیب ہو تو بلال جیسے تجھے یاد ہے اسے کاری میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا ہاں ہاں اچھی طرح یاد ہے یہ تو پاس بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا ٹیچر ترس کھا کے اسے پاس کرتے تھے اور ایک سال میں اتنی ترقی کر گیا مجھ سے تو حضم ہی نہیں ہو رہا یار یہ کاش ایسا کوئی چکہ ہمارا بھی لگ جائے قسم سے مزہ ہی آ جائے گا آمین بھئی آمین اسلام علیکم میں وان ون ٹو ٹو سے بات کر رہا ہوں آپ کے بھائی کے ایکسیڈنٹ ہوگے اب جلدی سے بھی وی ایج پہنچے کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا ہوا میرے بھائی کو بس آپ جلدی سے ہسپیٹل پہنچیں پاکی ڈیٹیل آپ کو یہاں آ کر پتے چلے گی بھائی دیکھے تو صحیح اچانک سے ہم پر آزمائش آ گئی ہے بازو ٹوٹے کی وجہ سے مجھے جوب سے ڈسمس کر دیا ڈپارٹمنٹ والوں نے چھوٹے مجھے اسی چیز کا ڈر تھا جو اب ہوا ہے کیا مطلب ہے بھائیہ میں کچھ سمجھا نہیں نظر بج چھوٹے نظر بج تو وہ چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو کبر تک پہنچا دیتی ہے پھر جوب تو کیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آپ صحیح کہتے تھے بھائیہ آج احساس ہو گیا مجھے اس چیز کا چلو چھوڑو آج ہو آپ گھر چلتے ہیں